ڈاکٹر ہونے کے ناتے ہی اس کا جواب دوں مجھے یہ بلکل مت سمجھے گا کہ میں امپارشل ہو کے جو ہے تیسرے بندے والی رائے دوں ہوتا ہیو ہے کہ ڈاکٹر سے جو جونیر ڈاکٹر سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کس طرح جسٹیفائیڈ وہ اس طرح سے کہ بیک بون ہے یہ لوگ اس سسٹم کی جو کہ ہمارے سرکاری ہوسپٹلز میں ہے جو کہ گورنمنٹ ہوسپٹلز میں جو آپ کو رات کو ملے گا ڈاکٹر وہ ایک سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ ایک پروفیسر نہیں ہوتا وہ ایک اسسٹرم پروفیسر نہیں ہوتا وہ ایک پی جی آر ہوتا ہے یا ایک ہاؤس آفیسر ہوتا ہے جو کہ رات کے بارہ ایک تین بجے بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو help کرنے کے لئے اب ایک علمیہ یہ ہے ہمارے اس اس ایڈوکیشن سسٹم کا جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ہے کہ جو ڈیمارڈ ہ ہماری اس سے ڈاکٹرز بہت کام ہے اب ڈاکٹر کی ڈیوٹی اس لیے ایکسٹینڈ کرنے پڑتی ہے آپ کو ڈاکٹر جو ڈیوٹی اور دورڈی ریکنائز یہ ہے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد ڈاکٹر کی بارہ گھنٹے کی بریک ہونی ضروری ہے وہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے he's not fit to work وہ پیشنٹ کی دیکھ بار نہیں کر سکتا لیکن یہاں پہ ہم اٹھتیس اٹھتیس گھنٹے کی ڈیوٹیز بھی ہم نے دیں ہیں سرٹی ایٹ آورز جسٹ امیجن ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اگر ڈاکٹر کو آپ اٹھارہ بیس ہزارہ ہاتھیں پکڑا رہے ہیں مہینے کے بعد تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے اور وہ بھی پانچ سال کے گریجویشن کے بعد پانچ سال کے ایک ہیکٹک کام کے بعد مریضوں کو ٹینشن ہو رہی ہے آپ مسیحوں آپ لازمی بات ہے یہ دیکھو کہ مریضوں کی ٹینشن ہے اور آپریشن جن لوگوں کے ہونے ہیں آپریشن بھی مطلب نہیں ہوئے ٹائم پہ اور وہ پرائیویٹ جا رہے ہیں ہسپیٹل میں اور ان کو زیادہ فیس بھی پے کر لے پڑی یہ مشکل تو ہے نا مریضوں کو جب یہ ہٹال آنے سے بہت پہلے کی بات ہے تین چار مہینے پہلے کی ہماری جو الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں یہ سب ہائر آثورٹیز سے ملکے آئیں ہیں پنجاب میں انہیں اپنے پور امن طور پر ہم نے اپنے تمام تحفظات بھی بتائیں اور اپنے جو ریکوائرمنٹس ہماری ہم نے وہ بھی ان کے سامنے پیش کی تو اس کے اندر کوئی مصبت پیش رفت نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے نعبت یہاں تک پہنچی اور ابھی بھی ابھی بھی ڈاکٹرز بلکل آپ کو ہڑتال پر نظر آ رہے ہوں گے لیکن آپ بے شک میرے ساتھ ابھی چلیے آپریشن تھیٹر ابھی بھی آپریشنل ہے وہاں پہ کام اس وقت بھی ہو رہا ہے او پی ڈی اپنی بیلڈنگ بھی نہیں ہو رہا باہر ہم نے ٹینٹ لگایا ہوئے کیمپ میں وہاں پہ مریض دیکھے جا رہے ہیں کام بلکل چل رہا ہے منا بھائی بن گئے ساتھ ہمارے ساتھ کون ہے علی ہے ملتان تو اسلام علیکم علی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے علی چھک ٹھاک ہو بلکل چھک ٹھاک جی آپ سنائے گے آپ کے دعائیں ہیں آپ سنائے کہ کیا کہوگے کیا سوال کروگے ہمارے پیارے پیارے گنس�ng ہے تک ٹھاک مہر کو بس طریقес کتر کروگے این اور عہد ہم سرو grabbing اکمام کے ساتھ واکستر ہیں بہت سارے پرانے یادیں بچے شہر کریں ساکتے ہیں میری ایسی یادیں ہیں اکمام نے کوئی اکٹھے threw ہوئند چگاڑی کام کیا ساکھ آ قادرت اپنے ہوا اندار دیار چڑھے اکسی کٹھے کام کیا اکمام کو کبھی غصہ آتا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا ہمارے کارک کومن فینڈ ہے اسپن وہ اپسی کہا کرتے ہیں کہ اکمام کے بارے میں ایک بات کیا ہم نے آپس میں دوستوں کے ہر ایک کا موڈ آف دیکھا ہے لیکن یہ واحد آدمی ہے جس کو ہم نے ہر وقت جو ہے نا وہ چل کرتے دیکھا ہے جس کو ہر وقت ہم نے فن ٹائم میں دیکھا ہے کبھی اس آدمی کا موڈ کبھی خراب نہیں ہوتا یہ ہر وقت پارٹی ٹائم میں رہتا ہے ملکویں علی نکوی نکوی نے کہا ہے کہ ہر وقت نایمل ہے اور کوئی چھنگی چیز نہیں ہے نہیں بہت ساری چیز ہوں یہ وہ چیز ہے کہ مجھے بہت دیکھا پسندہ دے مجھے یہ یہ بہت دیکھا ہے لیکن میں بہت دیکھا ہے نہیں علی نکوی کہ میں تھوڑا سا بتاتا ہے شکریہ علی تسے قل کے پر شامل علی نکوی بے ساتھ ہر ایمائے علی نکوی بے ساتھ ہے فم 1 0 3 پہ ہی آر جے تھے اور ہم نے دماغ کا جہا کیا جیسے ان اندوانیٹ کرویا اور آج کل یہ بیکن ہاؤس نیشنلئلنی انیشنلی انیشنللومی حراہ میں ہے ہی ڈیڈ ڈیڈ کرلیں ڈیڈ ہیڈیڈ ہی اس مصجنی انیشنلی ریلیشنز اور اب ڈیڈبل مارسٹرز کرنے گئے ہیں میڈیا اور تیوڈ کرنے تھے فیلم اور تیوڈ کروڈکشن تو تمام سنوڈ کرنے والوں کے لیے بھی دیکھنے والوں کے لیے جلدی جلدی اللہ علی کرلیں آپ پھر ہمارے ہاں گیس آنا ہے آپ میں فکرنا پر اچھا چھلے ٹھیک ہے جی اگر آپ نے اگرانی زندگی پر اگرانیزیشن پر ایتشاہ لچی جیڈی اگرانیزیشن کے حوال دنیا ہے سو کی ترین دنیا پر مزید سا دنیا ہے اگرانیزیشن پر اگرانیزیشن پر اگرانیزیشن پر اگرانیزیشن پر ایتشاہ ساں سری لوگ میں توٹا سے سرے کی بولنا چاہتا ہوں ہائی اللہ شکر ہے سرائے کی جی بولا میں ہندنال ایک انجیو ہے امریکہ بیسڈ انجیو دوست فور لائف ہوندے نال بھی اٹیش دا میں کام کرینا پیا بیسکلی ہوندہ آئی لیا اے ہاسی کے اے ہائی کے ملتان ویچ وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فرنچائز میری سرائے کی ختم ہو نہیں نہیں آپ نے ختم کرے کیا تو سرائے کی گال کرے تو ملتان ویچ اپنی فرنچائز سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ تو اس میں انہوں نے پاکستان سے انہوں نے ایک محسلر چاہیے تھی جو کہ میری بہت اچھی فرنڈ ہے اینہ جاوید وہ وولنٹیر وک بھی پہلے سے کرتی رہی اور ابھی ریسنڈی انہوں نے دوست فور لائف امریکہ بیس ارگنیزیشن کی اور ملتان میں ایک بہت سکسیس فول کنسٹ کروایا بھی پچھلے دنوں which was on 12th 12th of february تو جس کے اندر ملتانیز نے 2000 plus attendance شو کی وہاں پہ it was just amazing اور انجیو نے اس سے جو بھی فنڈز کلیکٹ ہوئے اس سے we are going to set up a field hospital ایک field hospital ہم سٹ کرنے جا رہے ہیں flood stocken areas میں جہاں پہ سہلاب آئے یہ باتیں ہم پوچھیں گے ہینا سے ہینا ہوا ساتھ لائن پہ ہیں جی اسلام علیکم ہینا جوے سلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہو ٹھیک ٹاک ہو میں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر ہے بلکل کر رہا ہوں میں اللہ کا پیاری پیاری جوے نا ایک ماں بہت اچھا ایک ماں سلام علیکم مالیکم سلام ہینا کہل Jen higher بلکل ٹھیک hesitation آپ کی شکریہ دیا میں ٹھیک ٹاک اللہم دعا رہا ہوں بہت اچھا مل تمہین ہینا عیلالہ ہینہ ماشاءاللہ آپ بہت کچھ کر رہے ہو آپ بتاؤ گے کیا کیا کر رہے ہو انجیو کے حوال سے ہمیں بتاؤ گے کیا کر رہے ہو لوگوں کے لئے عوام کے لئے کیا کر رہے ہو ہاں جی بس خدمت خلق کر رہے ہیں اللہم یہ بس عجر دیں ہم آگے بھی کر سکیں تو بس وہ آج کل ہمارا پوجیکٹ چل رہا ہے وہ تو سل رہا ہے ایک تو سلاف زبزان کے لیے جو ہم لوگ رسک ریڈکشن پروگرام شروع کرنے لگے ہیں وہ کمیلٹی سینکٹرز بنا کے انشاءاللہ وہاں پہ شروع کر رہے ہیں یہاں سے والنٹیر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آگے بتائیں گے کہ کس طرح رسک کو ریڈیوز کی ادافتا ہے اور سارا کچھ اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں تو تعلیم نہیں حاصل کر سکر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں لیکن انہیں پڑھنے کا شوق ہے ان کی ریزن پوچھ رہی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہیں کہ آپ پڑھنے سکرے ہو اور آپ مطلب بھیک مانگنے پہ یہاں پہ مجبور ہو کام کرنے کے لیے تو اگر پیسہ نہیں ہے یا ماں باپ ان کے چاہتے ہیں کہ وہ بھیک مانگ گئے ہیں اس طرح سے کریں تو ہم پھر اس طرح کہیں کہ ان بچوں کو ریجسٹر کریں گے اپنے پاس اور ان کا سکول میں ایڈمیشن کرائیں گے اور ان کی پیسے پھر ہم دیا کریں گے یہ بہت اچھا کام میں اپریشیٹ کروں گی بہت اچھی بات ہے اور ہینا جوید بہت بہت شکریہ اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں واقعی میں بھی جب کینگ میں جاتا ہوں بازار میں جاتا ہوں